جائشہ بتائیں مہین کیا سوال ہے والیکم اسلام اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے کبھی نہ آپ کی آنکھوں میں آسو آئیں جو مسئلہ ہے حکیم صاحب اس کے لئے کوئی علاج بتا دیں وہی جن کے بھائی نے ابھی کال کیا تھا جی رفی صاحب کے آئیشہ بہت زیادہ حساس ہیں اور بہت زیادہ ہم سے جلی ہوئی ہے آئیشہ بیمار حکیم بھی ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور بیمار شاید حکیموں کو تو ہو ہی جانا چاہیے طبیب کو ہو جانا چاہیے تاکہ اس کا تقبو ٹوٹ جائے کہ میں بہت بڑا حکیم ہوں مرحل بھائی کو میں نے اس کا بتایا ہے آپ کو بھی کئی بار بتائیں ترہ ترہ سے بتائیں آپ نے شروع نہیں کیا شاید ابھی تک بس میری طرف سے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے اور دیکھیں آئیشہ ایسے بیٹھ کر یہ اکسرسائز کیا کریں اور ایسے ایسے یہ آپ اکسرسائز کیا کریں اور سب سے زیادہ اپنا خیال لکھا کریں اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے دو بھائیوں کو پرابلم ہے میں معلوم ہے مجھے تو ان کا کون خیال لکھے گا تو دیمار دارگو اپنا خیال سب سے زیادہ رکھنا چاہیے اور یہ عجبیات اگر کہیں بھی نہیں ملے تو ہمارے ہیلپ لائی نمبر سے آپ طلب کر سکتے ہیں جی پونم ہے میرٹ سے جی بتائیں پونم کیا سوال ہے پونم فون لائن پر موجود ہے ہلو میں نمستی جی پونم بتائیں کیا سوال ہے میں نے ابھی بات ہوئی کری کیا میری پوری بات نہیں ہو پائی چلے مکمل کر لیں گھٹیاں بائی کا درس ہے وہ ہاتھوں پہ گھاٹ سے بھی بن رہی ہے اور مجھے کون سی دوائی لینی ہے اب میں نے ٹی کے آر اور گونسیاں کھا لیا اچھا بیٹے دیکھو گھٹیاں والوں کو یا تو ٹی کے آر کھائیں یا گونسیاں کھائیں لیکن کھانا ایسے ہے کہ السی کو ہلکا سا بھون لیں اور اس کا پاورڈر بنا کے رکھ لیں دو تین سو گرام السی کا اور یہ آدھا چمچ السی اور آدھا گرام گونسیاں ایسا دو بار کھائیں ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد اگر ٹی کے آر کھائیں تو ایک کیفسول ٹی کے آر کھائیں اور السی کھائیں آدھے سے ایک چمچ السی لے سکتے ہیں اور ایک کیفسول ٹی کے آر گھٹیاں والوں کو تھوڑا زیادہ وقت پہ فائدہ ہوتا ہے کسی کو چھے مہینے کسی کو سال بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کو فائدہ نظر آتا ہے تو آپ لگاتار یہ نسخہ لے سکتے ہیں اسی نشخے سے آپ کی جھائیاں بھی اچھی ہو سکتی ہیں کیلسیم لیا کریے ایک ہفتے میں کیلسیم کی ٹیبلیٹ ایلو پیٹ میں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ممکن ہے باہد خان صاحب بتائیں بھائی کیا سوال ہے آپ کا سلام علیکم مالیکم سلام اللہ امبرکاتہ جی حکم صاحب ایک توجہاری شیف یہ تھی بی بی کو ہائی رائٹ کی پریشانی ہے اور مجھے بلہ سکتی ہیں ان دونوں کے لئے تو اچھا نکسام تپڑی ہے بہتر جی حکم صاحب دیکھیں آپ کی اہلیہ کے لئے دھنیا تین سو گرام اور آملہ کا سوکا ہوا روپ ہوتا ہے سوکا ہوا آملہ سو گرام اور میتھی سو گرام دھنیا تین سو گرام آملہ سو گرام اور میتھی کا دانہ سو گرام اس کو پاودر بنا کے رکھ لیں اور نمک زیتون ایک چھوٹ کی ایک گلاس یا دو گلاس پانی ملائیں اور کھانے کا سوڈا ایک چھوٹ کی یہ پانی ملائیں اور اس پانی سے صبح نہار موڑیا کریں اور رات کو سوتے وقت پی لیں اور اپنی دوائیں بھی ابھی نہ چھوڑیں آگے جا کے وہ دوائیں انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے جس ساتھ پہنے یہ نسخہ لیں تو اس سے تائرائٹ سے نجات ممکن ہے اور آپ کو بھی یہی نسخہ لینا ہے لیکن آپ کو صرف ایک چھوٹ کی کھانے کا سوڈا اور ایک چھوٹ کی نمک زیتون دو گلاس پانیم ڈال کے ایک یا دو بار کھانے سے پہلے کھانے کے بعد صرف یہ لینا ہے تو آپ کا بلٹ پیشر کالی سٹال اور اس سے متعلق جو بھی بیماریاں ہیں جیسے ہارٹ کو مضبوط کرتا ہے اگر ہارٹ بلوکج ہو تو اس کو کھولتا ہے خون کو پتلا کرتا ہے بلٹ پیشر کو دفع کرتا ہے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور ہاں ہون نہیں پاتا ہے یہ سب جو آپ نے کہا کہ پہلے سے اعلان ہو جائے دراصل یہ جتنے بھی ہماری اور آپ کی باتچیت ہوتی ہے یہی سارے نسخیں اگر آپ نہیں بھی دیکھ پائیں تو یوٹیوب پر حکیم سلمان خان کے پیج ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تو یہ جو بھی کسی بھی پروگرامگی جو مین باتیں ہیں جو خاص خاص نسخے جات ہیں وہ ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں تقریباً ایک دن میں چار چھے نسخے آپ کو ہمیشہ ارسال ہوتے ہیں صرف اس میں آپ کو وہ نسخے جات جن سے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں پیش کیے جاتے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو مدد ملتی رہے گی امپی سے خدیجہ جی بتائیں خدیجہ کیا سوالیں السلام علیکم والیکم السلام علیکم والیکم جی جی حکیم صاحب کی طبیعت کے بارے میں سنا اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھتے اور صبح کے پروگرام میں بھی وہ بخار کی حالت میں پروگرام کر رہے تھے میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ اگر حکیم صاحب ریٹائرمنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو ناظرین انہیں اجازت دیتے اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ میرے خیال سے حکیم صاحب آپ کو آرام کرنا چاہیے آپ نے بہت خدمت کی ہے لوگوں کی اور جو لوگوں کی دکھ تکلیت ہے وہ تو کبھی کب کچھ تو کبھی کچھ لگا ہی رہتا ہے آپ کو اپنی صحت طرف کے دھیان دینا چاہیے اور یہی میری آفت گزارش ہے خدیجہ اور کوئی سوال ہے آپ کا جی نہیں میرا کوئی سوال ہے خدیجہ کبھی بھی فون کرتی ہیں تو میری بات سواد ہوتا ہے اس میں کوئی بھی بیور یہ نہیں کہہ پاتا کہ ریٹائرمنٹ لے لو لیکن خدیجہ نے ہمیشہ میری طرف داری کی اور آج شاید دوسری بار بات ہو رہی ہے میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں اور دعا کریں کہ دیکھیں میں بھی ایک معمولی انسان ہوں اور مجھ میں بھی وہ سب خامیاں اور کمزوریاں ہیں جو ایک عام انسان میں ہوتی ہیں اور دراصل میرا نام معالجین میں ہے اور مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی آپی کی طرح اللہ کے محتاج ہوتے ہیں اور یہ بیماری بھی ایک اللہ کا انام ہے تاکہ ہم لوگوں کو کہیں سے تکبر نہ جائے کہ ہم بیمار نہیں پڑتے اور ہم اتنے بڑے والد ہیں تو ہر چیز پر اللہ کا شکر نکلنے لگے اگر ہماری زبان سے میں کبھی چوٹ کھاتا ہوں کبھی گر جاتا ہوں کبھی چوٹ لگ جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا بچپن سے بسم اللہ اللہ کا شکر نکلتا ہے جب بھی جتنی بھی چوٹ لگے تو میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو انہیں مجھے اتنی سی چھوٹ دی اگر اس سے زیادہ لگتی تو میں کیا کرتا تو شکر ادا کرتا ہوں پتہ نہیں یہ میری بچپن کیا جات ہے پہلے بچپن میں میں کھیلتا تھا پیڑوں پر پیڑوں کی شاقوں پر ایک گیم ہوتا ہے جسے ٹانگ لکڑیا کہتے ہیں اور اس شاق سے اس شاق پر کوت کر جاتے تھے تو بیچ میں میرا ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ راستے میں جب میں نیچے گر رہا تھا تو میں نے بسم اللہ کی اور میرے یہ دونوں ہاتھ ٹھوک گئے اور اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنی کم تکلیف دی اگر تو زیادہ دیتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تو ہر معاملے میں شکر اللہ نے بیمار کیا اس کا بھی شکر اور اللہ پتہ نہیں آپ کو میں نے سنایا نہیں سنایا کہ میرے یہاں پر تکلیف ہوئی تو میں نے سنوگرافی کرائی تو پتہ چلا کہ لیور میں پھوڑا ہے تو پھر میں گاؤں میں تھا دلی میں آیا تو یہاں بھی تشخیص کرائی تو یہی ہوا میں اس سوئے سے بتا رہا ہوں کہ آپ جب اپنا علاج کرائیں تو مہتات رہے صرف ڈاکٹروں پر یا مشینوں پر بھروس نہ کریں اس کے سمٹم بھی ہوتے تو اب لیور میں پھوڑا ہے تو ٹھیک ہے اس میں ایک نیڈل ڈالتے ہیں سریج ڈالتے ہیں اور پھوڑے کا پس کہچ لیتے ہیں یہ طریقہ ہے اسے ڈرین کرنا کہتے ہیں اب وہ جب ڈرین کرنے کے لیے نیڈل ڈالی بہت موٹی ہوتی ہو تو اس پس تھا ہی نہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا کے مشہور ڈاکٹر ڈلی کے مشہور ڈاکٹر اتنی بڑی غلطی کر سکتے اسی وقت فون آگیا وہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا تھا یہ میرا اور اس کو فون پر کسی نے پوچھا کہ کیا لیور کا وہ ہو گیا لیکن اس میں پس نہیں ہے اب جیسے ہم بات کرتے فون پر تو سامنے والے کو بھی سمجھ میں آتی ہے تو کہہ رہا تھا پس نہیں ہے لیکن ان وہ کام کر رہی ہے فون پر بات کر رہی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر ایسی بات کرتے رہے برحل وہ انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ توڑا سیرینز میں وہ نکالا تو اس میں پس تو تھا ہی نہیں لال لنگ کا لیور کا پیس لیا جو کلچر کے لیے بھیج دیا اب یہ ٹیس وہ ٹیس یہ ٹیس وہ ٹیس میں تو یہی سے چل گیا تھا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر نے ایسی تشخیص کیسے کر دی بہت تکلیف میں تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو دوسروں کے ساتھ کیا کر جو بھولے بھالے لوگ ہیں بہت افسوس میں اب انہوں نے یہ ٹیس وہ ٹیس کچھ ٹیس کو میں نے منائی کر دیا کہ بھئی دیکھو تم نے ایک چیز خراب کر دی اور بھی کچھ خراب کر ہو گئے اب میں تم سے علاج نہیں کرا رہا انہوں نے کینسر کا ٹیس کرا اس کو ریموو کر آئی میں اتنی بڑی بات ہیں اس لئے کر رہا ہوں کہ عوام اگر اپنا علاج بڑے ڈاکٹر سے کرا چاہ چھوٹے سے ان کی نیت ٹھیک ہونی چاہی آج کل ٹارگیٹ کر لیتے ہیں تو میں کہ مجھے آپ ڈس چارج کر دی جی اور مجھے کینسر کے سمٹم نہیں ہیں کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو درد بہت ہوتا جس کی وجہ سے درد کی بہت ہائیلی میڈیسن لینا پڑتا ہے اور میں بغیر میڈیسن کے گزارہ کر رہا تھا پھر انہوں نے کیونکہ لیور میں پنکچر کر دیا تھا اس کے علاج دس دن میرے میرا جو ایچ بی تھا جب میں ہسپٹل میں داخل ہوا تھا تو پندرہ تھا اور جب میں ہسپٹل سے نکلا ہوں تو میرا سترہ پائنٹ کچھ ہو گیا تو کینسر میں خون بڑھتا نہیں گھٹتا ہے ایچ بی سب کی ایک رائے تو ہمارے پاس کوئی علاج ہے نہیں سوائے آپ مجھے ڈسچارج کر دو ہمارے پاس علاج ہے پھر ایک بہت بزرگ ڈاکٹر داکٹروں کی برائی نہیں کر رہا لیکن اگر تجرب کار ڈاکٹر ہو تو وہ ایک اچھے ڈاکٹر سے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے بہت بزرگ ڈاکٹر تھے ان کی رائے مجھ سے ملی کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ تین سمٹم نہیں ملیں گے تو کینسر نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا پھر دس بار دن آپ مجھے اس بات کی ہو نہیں کہ مجھے کینسر ہو جائے مجھے بھی ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ کو ہو سکتی ہیں میں بھی مہمولی آدمی ہوں لیکن میں تو جانکار تھا اللہ نے مجھے جانکاری دی تھی میں تو بچ گیا ان کے عذاب سے بس میں یہی سوچ رہا ہوں آج تک سیوہ کا کام ہے جس کو اللہ ہدایت دے پر اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے ہدایت دی اور مجھے حفاظت کی